رازدانی بھوپال کے اندر چورو کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں ایک خبر اب ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں جہاں تھانہ پریسر میں چوری کی واردات ہوئی ہے جی ہاں تھانے کے گیٹ کے سامنے سے گاڑی جو ہے چورا لے گئے چور سی سی ٹی وی میں یہ پوری واردات قید ہو گئی ہے تو رازدانی کے گوتم نگر تھانہ شتر کا یہ معاملہ ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے اس سکوٹی پر ہاتھ ساف کر دیا چوروں نے اور کہیں دور کی بات نہیں ہے تھانے کے گیٹ کے سامنے سے ہی اس سکوٹی کو اڑا لے گئے یہ چور آکرش ورما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فون لائن پر ان سے ہم بات کرتے ہیں آکرش کیا کچھ کہیں گے اب تو چوروں کے حوصلے اتنے بلند ہے کہ پولس تھانے کے سامنے سے چیزیں چورا لے جا رہے ہیں جی شاید آپ نے صحیح کہا چوروں کے حوصلے بلند ہے جس طریقے سے وہ باردات کو انجام دے رہے ہیں وہ تھانے کے سامنے سے ہی بہانوں کو چوری کرنے سے نہیں بچ رہے ہیں جس طریقے سے رازدانی بھوپال کی بات کرتے ہیں تو پرتی دن بیس سے زیادہ چوری ہی گھٹنا ہوتی ہے لیکن اب عمومن تھانے سے دور ہوتی تھی لیکن اب چور اس میں حوصلے بلند ہو گئے ہیں کچھ تھانے کے سامنے کھڑے ہوئے باہنوں کو لے جا رہے ہیں یہی ہی قوتب نظر تھانے علاقے سے سامنے دیکھنے کو ملا ہے جہاں پہ سکوٹی چوری ہوئی ہے پولس کا کہنا ہے کہ پٹیس کے آدھار پر چور اس کی کلاس کی جا رہی ہے لیکن اس طریقے کی جھٹنا ہے پولس کی کار پڑھنالی پر ضرور سوال ہی کھڑی کرتی ہے جی آکش آپ کا دانے والا تمام جانکاری دینے کے لیے تو بے شک ظاہر سی بات ہے کہ کار پڑھنالی پر تو سوال اٹھیں گے ہی کہ پولس سٹریشن کے گیٹ کے سامنے سے ہی اس سکوٹی کو لے اڑا یہ چور اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس کا خوف ہی دل میں نہیں ہے تب ہی تو اس چوری کی بارداد کو اتنی صفائی سے انجام دیا اور سکوٹی لے کر نو دو گیارہ ہو گیا موسیقی